یہاں ہماری ایک ایڈمی میں ایک بریلوی مفتی نے فون کیا ایک دن میں نام نہیں لیتا اسے مشہور کرنے کے لیے چلیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں وہ کیلے والا مفتی جو ہے اچھا اس نے یہاں فون کیا اس نے کہا جی کہ آپ کے انجینئر صاحب عدیثیں بیان کرتے ہیں اور اب وہ جو برار بھائی نے نا جو فون سن رہتے نا انہوں نے اس کی وہ آڈیو اونچی کر دی تاکہ میں بھی سن لوں مجھے کہا لگے جی اس طرح فون آیا تو پہلے تو کافی دیر تک لگا رہا ہے میں نے کہا کسے لگے ہوئے اس نے جب واز اونچی کی مجھے سمجھ آگئی میں نے کہا یہ تو عالم دین ہے تو اور عالم دین ہم سے ہی پوچھ رہا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے اپنے پمفلٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے اوپر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبورہ انبیائی مساجدہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور ساتھ امائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدہ شروع کر دیں گے تو ہم ظاہرین کی زیارت کے لیے اس قبر کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو یہ باقی الفاظ تو مل گئے ہیں لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور گھبرات کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے آپ کے انجینئر صاحب نے انہیں کے رجوع کریں اب جس کو تھوڑا بہت بھی علم حدیث ہے تو اسے یہ بات پتا ہے کہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہی ہے نا عربی میں اس میں ہر حدیث کے انڈ پہ نا اس حدیث کے جو باقی طور پہ نا ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک جاہل آدمی میں ڈونڈ سکتا ہے جسے تھوڑا سا پتا ہے اور ہمارا سروڈنٹ ہے وہ جاہل تو رہے گئے وہ تو مفتی کو بھی پیچھے چھوڑ دائے گا لیکن علماء کو تو پتا ہوتا ہے تو میں نے میرے پاس تو ریل ٹائم وہاں عربی والی بخاری مسلم پڑھی تھی میں نے کہا اس کو کہا کہ ذرا نمبر پڑھے ہمیں تو پتا تھا اس نے کہا ہی پنفلٹ پہ یہ نمبر لکھا ہے تو وہ پنفلٹ والا نمبر اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں الفاظ کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا اس کو میں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ اسے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈ پہ نا وہ نمبر لکھے ہیں تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی طور کے نمبر بھی لکھے ہیں کیا آپ نے وہ چیک کی ہیں کہتا ہے نہیں تو انہوں نے کہا اس کو چیک کرو چیک کیے تو اس میں الفاظ موجود تھے تو ہم پہ فورا لعظام لگا دیتے ہیں کہ جی اے جناب کل انگلہ بیان کرتا ہے پھر ہم پتہ ہے روجو کر لیتے ہیں جب روجو کرتے ہیں تو وہ روجو پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے وہ پھر روجو ہم کوئی ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں ہمیں کہتے تھے جی وہ مفتی تکی اسمانی صاحب نے بھی وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے سارے دیوبنیوں کے کہانی کرا دی کہ جی کوئی سبو شتم کی روایت نہیں ایک ملتی ہے حدیث وہ بخاری کے اندر ملتی ہے اور اس میں بھی سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے یہ کہنا کہ لانت کرواتے تھے تو ذخیرِ حدیث میں کوئی نہیں ہم نے تو دس حدیثیں بیان کر دی ہیں تو مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث میں موجود ہے وہی حدیث ہے اس کا ایک طریق ہے اس میں الفاظ ہے اس نے آل مروان نے سال ابن سعدہ سعیدی سے کہا کہ لعن اللہ ابتراب لانت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر ناؤوذ باللہ تو بخاری میں سب تھا اور مسلم میں اسی حدیث کے اندر کیا لکھا تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ہم سب کہتے تھے گالی ہم رجوع کرتے ہیں گالی نہیں دیتے تھے لانتیں بیجتے تھے یہ لانتی لانتیں بیجتے تھے اور یہ لانتی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ولی پر لانت بھیجی تو وہ تو لانت کا مستحق نہیں تھا تو لانت ان کے اوپر لوٹ آئی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بخاری مسلم وہ دورے پڑے میں ہیں اور جیسے ختمے قرآن ہوتا ہے نا اس طرح ختمے بخاری ختمے مسلم اسی طریقے سے ہے انہیں سپارے پڑھ لو تھے انہیں یہ دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں انہیں یہ دیتے ہیں تو پڑھ کوئی چالی دی سپیڈ نال تھے کوئی سو دی سپیڈ نال تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں